ایک بار کی بات ہے ایک بہت بڑا نیتا ایک سادو کے چھوٹے سے آشرم میں گیا کیونکہ اس نے بہت سنا تھا اس سادو کے بارے میں اور اس کے مند میں آیا کہ میں ایک بار جا کر کے دیکھتا ہوں کہ لوگ اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں اس کی تو جب وہ اس آشرم میں گیا تو وہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر ایک کالین بچھا ہوا تھا وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نیچے اور سادو جی سامنے بیٹھے ہوئے تھے کچھ سوال جواب چل رہا تھا تو جیسے ہی وہ اندر گیا وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ میں چار بوڈی گارڈ بھی تھے اور اس کو یہ عادت تھی کہ جہاں پر بھی وہ جاتا تھا لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اس کی طرف دیکھتے تھے ہاتھ جوڑتے تھے اپنا سر جھکاتے تھے لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سادو نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں کیونکہ وہ سادو کسی کے سوال کا جواب دے رہے تھے لیکن نیتا کو اس بات پر گصہ آ گیا نیتا کو لگا کہ یہ میری بیزتی ہے تو اس نیتا نے سادو کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے تھوڑا گصے سے کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سادو نے اس کی طرف دیکھا اور بولے آپ تھوڑی دیر رکھئے پہلے میں ان کے سوال کا جواب دے لوں اس کے بعد میں میں آپ سے بات کروں گا تب تک اگر آپ چاہیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں بس سادو کا اتنا کہنے کی دیر تھی نیتا کا چہرہ گصے سے لال ہو گیا اور پھر اس نے اپنا سارا گصہ اس سادو کے اوپر نکال دی ابھی تک وہ نیتا بہت ہی تمیز سے بات کر رہا تھا یعنی کہ آپ آپ کہہ کر کے بات کر رہا تھا اب وہ تو تڑاک پہ اتر آیا نیتا نے اس سادو کو کہا تجھے پتا بھی ہے میں کون ہوں اور تُو کس سے بات کر رہا ہے سادو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں لیکن آپ جو کوئی بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں یا آپ سے بات کروں تو آپ کو کچھ دیر رکھنا ہوگا اور سادو کے یہ کہتے ہی نیتا گسے سے پاگل ہو گیا اور وہیں سب کے سامنے چیخنے چلانے لگیا اب میں تجھے تیری اصلی اوقات دکھاؤں گا تُو نے مجھ سے پنگا لے کر کے ٹھیک نہیں کیا تجھے پتا بھی ہے میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں سادو نے پھر سے اس کی طرف دیکھا اور بڑھ ہی پریم سے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ جو چاہے وہ میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں پھر اس نیتا نے بولا کہ تُو چاہے سننا چاہتا ہے یا نہیں لیکن میں تجھے بتاؤں گا یہی سب کے سامنے کہ میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں تُو ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہے تُو کوئی سادو نہیں ہے تُو ایک ڈھونگی ہے پاکھنڈی ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو بیوکو بنا رہا ہے تیرا بس ایک ہی مقصد ہے کہ ان لوگ کی جیب میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ سب تیرے پاس میں آ جائے تُو اپنے فائدے کے لئے ان لوگوں کا استعمال کر رہا ہے اور اب میں تجھے نہیں چھوڑنے والا تیرا پردہ فاش کر کے رہوں گا پوری دنیا کے سامنے لیکن اس کے اتنا بولنے کے بعد بھی اس سادو کے چہرے پر ہلکی سی مسکان بنی ہی رہی یہ دیکھ کر وہ اور تل ملا گیا اور اس نے کہا اب بہت ہوا اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکنے والا لیکن ابھی بھی تیرے پاس میں موقع ہے اگر مجھ سے معافی مانگنی ہے یا مجھ سے کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد بھی سادو بلکل شان تھا اور ان کے چہرے پر ایک مسکان تھی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی پھر سادو نے اپنی آنکھیں کھولی ہاتھ جھوڑے اور کہا کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوا نہیں ہے میرے مند میں آپ کے لئے کوئی بھی غلط خیال نہیں ہے جو بھی آپ نے میرے بارے میں کہا وہ آپ کی اپنی سوچ تھی تو مجھے آپ میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی ہے مجھے آپ ایک بہت ہی بھلے انسان لگتے ہیں اور سادو کے اتنا کہتے ہی نیتا جی کا دماغ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی کیونکہ اس سادو نے وہی کہا جو باقی سب لوگ اس نیتا کو کہتے ہیں اور وہ خوشی خوشی اس آشرم سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور جا کر کے اپنے پتا جی کے ساتھ میں بیٹھ گیا اس کے پتا جی کی آنکھیں بند تھی اور وہ دھیان میں تھے پوری زندگی انہوں نے صرف لوگوں کی سیوہ کری اور بدلے میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تو تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ان کے بیٹے کے چہرے پر آج ایک عجیب سی خوشی تھی جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی پھر اس نے ایک ایک کر کے سب کچھ بتایا کہ آج کیا ہوا کس طرح سے وہ آشرم گیا وہاں پر کیا ہوا اس نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا تو جب اس کے پتا جی نے پوری بات سنی تو وہ تھوڑا سا مسکرائے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے بولے کہ انہوں نے تمہاری تعریف نہیں کری ہے کیونکہ انہوں نے وہ نہیں کہا کہ جو تم ہو انہوں نے وہ کہا کہ جو وہ خود ہے اور تم نے جو بھی کچھ ان کو کہا وہ وہ نہیں کہا کہ جو وہ ہے بلکہ تم نے وہ کہا جو تم خود ہو یہی بات یہ دنیا تمہیں ویسی نہیں دکھتی ہے جیسی کہ یہ دنیا ہے یہ دنیا تمہیں ویسی دکھتی ہے جیسے تم خود ہو جس کی نظر جیسی ہے اس کے لیے یہ دنیا ویسی ہی ہے تو اگر تم اپنی دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے اپنی نظر کو بدلو اس دنیا میں بہت سی بھانسائیں بولی جاتی ہے ان ساری بھانساؤں میں سب سے میٹھی بھانسا ہوتی ہے مطلب کی بھانسا اگر آپ سے کوئی بہت میٹھا بولنے لگا سمجھ دیئے کہ کئی نہ کئی مطلب چھپا ہے مطلب کی بھانسا بہت ہوگی لیکن یہ زبان جو ہے آج کل بہت خطرناک ہو گیا کبھی کبھی دیکھتے ہوگے کچھ لوگ آپ کے گلت بات کا بھی جواب نہیں دے پاتے تو جواب دینے بھائی چاپ سب کو آتا ہے بیچ میں ماباپ کا سنسکار چلا آتا ہے اور سنسکار بہت چیز ہوتی ہے سنسکار یدی آپ کے اندر ہے تو سب کچھ ہارنے کے بہت بھی آپ جیت سکتے ہیں اور اگر سنسکار کے جگہ اہمکار آ گیا تو جیتا ہوا بھی چیزوں کو ہار سکتے ہیں کمجور ویکتی ہی دوسرے کام کا بدلہ لیتا ہے لیکن جو طاقتور ہوتا ہے وہ ماف کر دیتا ہے لیکن جو بدھیمان ویکتی ہوتا ہے وہ اگنور کر دیتا ہے نجرانداج کر دیتا ہے اور بچ کے نکل جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی ویکتی آپ کو پہلی بار دھوکھا دیا تو اس میں اس ویکتی کا گلتی ہے لیکن وہی ویکتی اگر دوبارہ دھوکھا دیا تو اس میں آپ کی گلتی ہے سب سے سمجھدار ہو کے چلیے اور مزاج میں کچھ سکتی بھی رکھئے لوگ پی جاتے اگر سمندر کھارا نہیں ہوتا تو تھوڑا سا سکتی بھی بنا کے رکھنا چاہیے اس دنیا کے کچھ دستور ہے آپ کسی کے لیے کتنی بھی بھلائی کر دے وہ یاب نہیں رکھے گا یہ دنیا کا دستور ہے اور آپ کی گلتی کو کوئی بھولے گا بھی نہیں اسے آپ برا نہیں مانیے یہ دنیا کا دستور ہے اسے آپ چینج نہیں کر سکتے جیسے سورج پوراپ سے نکلتا ہے ویسے ہی یہ چیزیں ہوگی لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں آپ دنیا میں آج کئی لوگ ہوتے ہیں دوسرے کو لگتے ہیں سکھانے آپ کیوں دوسرے کو بار بار گیان دینے لگتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں گیانی سمجھنے لگتے ہیں دوسرے کو سدھارنے کی کوشش مت کیجئے بلکہ خود سدھاریے آپ کے سدھارنے سے ہو سکے کہ پرتوی سے ایک برا انسان سدھار جائے آپ سماج میں جہاں بھی رہیں گے تو آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے کچھ گلتیاں بھی کریں گے کچھ اچھا کام بھی کریں گے جب بھی کسی کی پرسنسہ کیجئے تو پوری محفیل میں کیجئے کہ یہ بھٹی نے اچھا کام کیا ہے لیکن اگر کسی کی سکایت یا اس کی آلوچنا کرنا ہے اسے ڈانٹنا ہے تو اسے اکیلے میں سمجھائیے اور ڈانٹنے کے بعد اس میں اس طرح سے کر دیجئے اس میں پرسنسہ ملا دیجئے کوئی گلتی کر دیا مان لیجئے آپ کا چھوٹا بھائی نہیں پڑھائی کیا گلت کم نمبر لائے تو اسے ڈانٹئے لیکن اکیلے میں ڈانٹئے کہ اتنا کم نمبر کیوں لائے پھر اسے اسی میں ایک پوزیٹیفنیس جوڑ دیجئے تمہارے میں اتنا محنت ہم اس لیے ڈانٹ رہے کہ تم کر سکتے تھے لیکن کیوں نہیں کیے مطلب آپ کیول اسے نگیٹیب مد بولتے رہیے اور کسی بھی ریشتے کو اگر بگاڑنا ہے چاہے کتنا بھی گہرا ریشتہ کیوں نہ ہو اس کی گمیوں کو ڈیلی کونچتے رہیے تم یہ کیا تم یہ کیا تم یہ کیا یار دنیا کا کوئی ریشتہ چوب پٹھ ہو جائے گا گلتیاں سب سے ہو جاتی ہیں لیکن دوبارہ گلتی نہیں ہونا چاہیے جب بھی کسی کی آلوچنا کریے تو اس میں ایک چھوٹی سی پرسندسہ جوڑ کر ہی اس آلوچنا کو ختم کیجئے کہ شروعات تو ڈاکنے سے کیے تھے بعد میں اس کا حوصلہ بڑھا کے ہسی مجاک میں اسے نکال دیجئے بیچ بیچ میں اسے پھر احساس دلائیے لیکن